اسلام علیکم آج ہم قویٹلی جو ٹاپک کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سٹوری بورڈ آپ جیسے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو سٹوری بورڈ کا جب بھی ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک سکیچ سا آتا ہے کہ شاید ایسا بورڈ ہوگا جس کی اوپر سٹوری لکھی جاتی ہوگی تو بلکل ایسے ہی ہے لیکن سٹوری کو اس طریقے سے نہیں لکھا جاتا جیسے کہ عمومن ہم سٹوری کو لکھتے ہیں سو سٹوری رائٹنگ کے لیے مختلف اور بھی فارمیٹس ہوتے ہیں جیسے کہ ہم پکچرز کے ذریعے سکیچز کے ذریعے بھی سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں تو سٹوری بورڈ کا مطلب یہ ہے کہ ہم بسکلی ایسا ایک ایسی بھوک تیار کرتے ہیں جس میں ہم نے سکیچز کی مدد سے اپنی سٹوری ٹیلنگ کی ہوتی ہے اور یہ سٹوری ٹیلنگ کس حوالے سے ہے عمومن آپ کو بتائے کہ سٹوری بورڈ جو ہے وہ ہم اپنے جو ویڈیو پروڈکشنز ہیں اس کے حوالے سے سٹوری بورڈنگ کرتے ہیں اور سٹوری بورڈنگ میں عمومن جو فارمیٹس ویڈیو کے جو ہوتے ہیں وہ جو انکلوڈڈ ہیں ان میں جو موسٹ ایکسپینسیف فارمیٹ ہے جو فلم میکنگ کا ہے اس کے لئے بہت زیادہ اس کو ترجیح دی جاتی ہے اسی طریقے سے ڈراماز کے لئے بھی کی جاتے ہیں لیکن سارے ڈراماز کے جو ڈریکٹر یا پروڈیسر ہیں وہ اس کو نہیں سٹوری بورڈ کو انکلوڈ کرتے ہیں بجٹ کے اندر لیکن اس فر آل ویڈیو فارمیٹس کیا آپ ویڈیو پروڈکشن کسی بھی اس میں کر رہے ہیں فلم کے لئے ایک ٹیکنیک ہے اسی طریقے سے سٹوری بورڈنگ آج کل انیمیشنز کے لئے بھی ہوتی ہے اور آن لائن جو کانٹین جنریشن کانٹین کرییشن ہے اس کے لئے بھی سٹوری بورڈنگ کی جاتی ہے تو ہم دیکھ رہتے ہیں کہ سٹوری بورڈنگ بسیکلی ہے کیا تو یہ جو سکرین آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو کچھ سکیچز نظر آ رہے ہیں اور سکیچز کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے لیف سائٹ پر یا آپ کے لیف سائٹ پر جو پہلا سکیچ ہے جو تھوڑا سا بڑا ہے وہ ایک خاص اینگل سے لیا گیا ہے اس کو تیار کیا گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو ایک سبجیکٹ نظر آئے گا جو کہ ایک سٹیئر کیس کے اوپر چل رہا ہے بلکہ چل بھی کیا اوپر سے نیچے جا رہا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ایک ڈائریکشن ایک ایرو بھی دیا گیا ہے جو کہ دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے سٹیئر کیس ہے اس کو ایک خاص اینگل سے سکیچ کیا گیا ہے اس کے اندر اسی طریقے سے اگر میں رائٹ سائٹ پر دیکھوں تو رائٹ سائٹ پر میرے پاس دو ایمیج ہیں پہلا جو ایمیج ہے ٹاپ پر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہے جو کہ ایک خاص ڈائریکشن سے ایک لیف سائٹ سے ایک کوریڈور کی اوپننگ نظر آ رہی ہے وہاں سے نمودار ہوا ہے اس کے پیچھے وہ سی جو ڈائریکشن ہے سی دکھائی دی ہی ہے so with the help of that direction or arrow you can see that subject has appeared from the left side of the call door and is moving rather i would say or he is running fast and moving to another direction which is quite visible from this angle of of your eye and similarly if you see the third image so that subject who was previously we have seen was running down stairs and now we can see in this image he is lying down at the end of this staircase اور اسی طریقے سے آپ اس کے پیچھے جو arrow ہے وہ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایک ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ اوپر سے subject جو ہے وہ نیچے گھیرا ہے اور اس کا ایک خاص angle بھی آپ دیکھ سکتے ہیں subject کی size سے آپ بہتا چل رہا ہے کہ subject کو بہت چھوٹا دکھایا گیا ہے تو that means یہ جو sketching کی یہ ہے اس کے اندر ایک خاص angle اور خاص image size کا image دکھایا گیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کتنے distance پہ subject موجود ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان sketch کے اندر ایک story نظر آتی ہے اور اگر ہم انہی چھوٹ چھوٹ stories کو panels کو sequence میں رکھیں تو ہمیں ایک بڑی picture نظر آتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ subject جو ہے وہ پہلے کہیں سے بھاگ کے پھر وہ ایک staircase میں انٹر ہوا وہ اوپر سے نیچے کی طرف دور لگائی اور نیچے دورتے ہوئے جا رہا ہے اور جب وہ نیچے پہنچتا ہے یا جب وہ نیچے پہنچنے کے قریب ہوتا ہے وہاں پر وہ گر جاتا ہے تو یہ ایک story آپ کو اس میں ان تین چار images کے اندر آپ کو نظر آتی ہے تو ہم یہ جو ابھی ہم نے تین images دیکھے ان کو ہم دیکھ کر ہم نے define کرنا اس storyboard کو تو ہم کیسے کریں گے ایک اور image ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دو سبجیکٹ کو دکھایا گیا ایک سبجیکٹ جو ہے وہ دوسرے سبجیکٹ کے اوپر حملہ کر رہا ہے یا فائٹنگ دکھائے گیا ہے اور ایک خاص angle سے تو دوبارہ آپ پہ ساتھیں ڈیفنیشن کی طرح تو دیفنیشن ہماری کیا ہوگی storyboard کی تو storyboard کی definition بیشتہ کوئی ایک خاص ڈیفنیشن نہیں ہے لیکن مختلف directors یا مختلف filmmakers یا مختلف experts they would define storyboard ایج ایس ایمیشن کی وشیلیشن ایمیشن کی بریکس ڈاؤن ڈا ایکشن انٹو انڈیویجوال پینلز کے آپ فلم کے جو سیکونس ہے ان کو انکی جو ویجوال ریپرزینٹیشن ہے اس کو آپ لیتے ہیں اور اس سیکونس کو آپ مختلف پینلز کے اندر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کا مقصد دیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایکشن ہے وہ آپ کو فریم بائی فریم نظر آسکے اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے سٹویری بورٹ کا کہ بیسیکلی چونکہ فلم کے اندر یا ایکسپینسیو ویڈیو فارمیٹس کے اندر جب ڈیریکٹر یا پروڈیسر بہت زیادہ محنت کر رہا ہوتا ہے یا بہت زیادہ پیسہ لگا رہا ہوتا ہے تو اس کو شوٹ کرنے سے پہلے اس فلم کو وہ بیسیکلی ایک سٹوی بورڈ ایک سکیچے اور ایک کمبینیشن سکیچے کی مدد سے اس کو دراؤ کر لیتا ہے اور سکیچے کو پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں دیسے at the end when when he or she will complete the shooting of that movie or or a video so what will be the final product how will it look like تو اس کا ایک بیسیک مقصد یہی ہے کہ before practically going into the shooting phase so in the pre-production phase you know we all know that there are when we talk about production so production can be divided into three phases one is pre-production second is production itself and the third one is post-production so post-production میں تو output کی بات کی جاتی ہے زیادہ کہ output کو کیسے ہم improve کریں گے لیکن output حاصل کرنے سے پہلے input کی stage کے اندر ہمارا اگر ہم نے output کو visualize کرنا ہے دیکھنا ہے تو وہ story board کے مدد سے کرنا ہے تو اسی طرح سے story board it's a series of order drawings with camera direction dialogue اور other pertinent details اور اب وہ یہ کہتا ہے کہ صرف یہ ہی نہیں کہ آپ اس کی visual representation اور sequence کو آپ break down break down کر کے actions کو break down کر کے اس کو individual panels میں دیکھ سکتے ہیں but it also contains other information like camera direction camera کی direction کیسے ہوگی کہاں سے ہوگی کس طرف camera کی placement ہوگی اس طرح سے dialogue کی بھی details اس کے اندر بازگھت ہوتی ہے زیادہ نہ ہو detail میں نہ ہو لیکن کچھ dialogue اس کے اندر for guidance ضرور include اور other pertinent details کے کچھ اور بھی خاص اگر details اس shot کی requirements ہیں it also sketches out how a video will unfold shot by shot کے ایک video کیسے unfold ہوگی کیسے آگے بھڑھے گی کہانی کیسے آگے چلے گی shot by shot storyboard کی وجہ سے آپ اس کو draw down کر لیتے ہیں it is similar to a trial run for your finished film video or commercial laid out in a comic book like form so کہتا ہے کہ basically storyboard جو ہے وہ comic book کی طرح ہو دیا اور اس کا مقصد یہ کہ آپ کی جو film job shoot کرنا جا رہے ہیں اس کا یہ trial version ہوتا ہے before completing that movie or film or video commercial whatever تو یہ اس کی ایک broad definition ہے storyboard کی تو اگلا پھر ہمارا یہ ہے کہ how and what information it usually contains کہ storyboard میں جب ہم panels کی بات کرتے ہیں یا actions کو break down کرنے کی بات کرتے ہیں تو each panel what sort of information should it contain or it usually contains so let's see so it says basically drawing sketchings or reference images or photograph photographs of photographs to represent each frame کہ drawing sketches or reference images ہوتے ہیں اور photographs اس کے اندر انکلوٹ کیا جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس photographs اسے ریفرنس کے طور پر پہلے سے موجود ہیں جیسے کہ بہت سیمیلر شارٹ پہلے بھی شوٹ ہوئے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح کا ایک فوٹوگراف آپ اس کے لئے اپنے اپنے ایزا ریفرنس انکلوٹ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے وہ کہتا کہ it also contains the description of short short ہے کیسا ہوگا کیسا جو آپ شوٹ کرنے جائیں گے تو any relevant information on action جو action شوٹ کرنے جائیں گے شوٹ کے اندر اس کی کوئی اور بھی relevant information ہے آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو you can also include that into your storyboard and اگر آپ کے پاس کوئی ڈالوگ اور کمپوزیشن کے حالے سے بھی کوئی information تو you can also include that into your storyboard uh specification of shots کی شوٹ کا size کیا ہوگا length کتنا دور پڑا ہوا ہے سبجیکس سبجیکس سے اس کی جو distance سے وہ کتنا زیادہ ہے length کیا آپ یوز کر رہے ہیں مرے شوٹ ملے لئے دیالی دیالی ڈالنا چاہی کوئی شوٹ چیز شوٹ دیالی چیز ملے دیالی 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 ڈالنا چیز چیز رہن کند چیز چیز دیعت سو بیسکلی جیسے ہم نے وہ شروع میں جو تین چار شارٹس دیکھے تو اس کے اندر آپ نے ایروز دیکھے اس میں ڈائریکشنز دیکھی جا سکتی ہیں کہ سبجیکٹ کہاں سے آرہا ہے اور کس طرف وہ جا رہا ہے لیفٹ سے رائٹ کی موومنٹ ہوگی یا وہ ٹاپ ڈاؤن ہوگا جیسے ہم نے سٹیئر کیس کا دیکھا کہ وہ اوپر سے نیچے بھاگتا ہو جا رہا تھا تو اس طرح کی جو ایروز اور ڈائریکشنز ہیں وہ آپ اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں یہ ایک اور پینل ہے سٹوری بورڈ کا جس کے اندر آپ ایک سبجیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ بلکل سٹیٹک کھڑا ہوا ہے تو آپ لیکن اس پینل کی نیچے کچھ اور انفرمیشن دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں ڈائفنیشن کے اندر جن کا ذکر کیا تھا جیسے کہ آپ شارٹ کی ڈیٹیلز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شارٹ جو ہے وہ اس میں آپ کمپلیٹ سبجیکٹ کو نہیں دیکھ سکتے سو جس میں شارٹ جس میں آپ کو سبجیکٹ پورا نظر نہیں آ رہا جس کو آپ شوٹ کر رہے ہیں وہ ہاف ہے یا ہاف سے یا جیسے ویس لائن سے تھوڑا سا نیچے ہے تو وہ اسے ہم میٹ شارٹ کہتے ہیں جس کو یہاں پر ایم ایس کر کے لکھا گیا اسی طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سٹریٹ اور کیمرہ جو ہے اس کے آئی لیول کے اوپر ہے تو زیادہ نہ نیچے ہے نہ اوپر سے شارٹ کو لیا گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا جو کیمرہ کی اسمیٹ ہے وہ آئی لیول پہ ہے سبجیکٹ کی آئی لیول پہ ہے تو وہ انفرمیشن بھی آپ نے اس کے اندرے ڈالی ہوئی اسی طریقے سے چونکہ سبجیکٹ سٹیٹک ہے اور اس لیے اور کیمرہ بھی کیمرہ کے لیے بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ اگر یہاں پر لکھا ہو تو کیمرہ کے لیے بھی اسٹیٹک ہوسٹ ہے but you have to be very clear کہ سٹیٹک with reference to your subject اور with reference to your کیمرہ کیمرہ کے اپنی مومنٹ ہوتی ہے کیا آپ نے اس شارٹ کے اندر کیمرہ کو سٹیٹک رکھنا ہے یا آپ نے سٹیٹک آپ نے یہ جو لکھایا ہو وہ سبجیکٹ کے حال سے کہ آپ نے اس شارٹ کے اندر سبجیکٹ کو بھی سٹیٹک دکھایا ہے تو اسی طریقے سے اور بھی انفرمیشن اس کے اندر آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں اور نیچے جو بیسیکلی ایک لائن دی گئی ہے ڈسکرپشن میں وہ یہ ہے کہ سبجیکٹ ٹیکس دیلیویٹر کہ اس شارٹ کے اندر جو انوائرمنٹ ہے وہ بیسیکلی انسائیڈ آف این ایلیویٹر ہے کہ لیفٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے اور ہمیں بتا ہے کہ لیفٹ کے اندر سبجیکٹ مومنٹ زیادہ نہیں کرتے تو کرتے تو ہیں لیکن اس شارٹ کے اندر اس میں جو رکوائرمنٹ ہے تو وہ سٹیٹک دکھایا ہے سو آہ دس وز آہ 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 ہے ڈیویٹ ٹوہی تو اس کوٹ کے اندر آپ کلیرلی جو انسان ڈیکٹو بتا رہا ہے کہ جب میں اپنا سکرپ مووی کے لیے لکھ لیتا ہوں تو اس کے بعد مجھے سارا سکرپ اس کی سٹوری بورڈنگ کرنی ہوتی ہے کیوں کرنی ہوتی ہے کیونکہ میں نے اس کو بجٹ کرنا ہے اور اس کو انٹرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو ویجول ایفیکٹس میں اپنی مووی کے اندر ہر شاٹ کے اندر یوز کرنا چاہ رہا ہوں کیا میرا بجٹ آلاؤ کرتا ہے کہ میں اتنا اتنے افیکٹس اس کے اندر یوز کروں اور اگر کچھ افیکٹس زیادہ بجٹ سے بائے جا رہے ہیں تو وہ میں اس کو نہیں یوز کروں گا but to understand entire this thing storyboard will help him out so this was all about the storyboarding if you have any questions you can always shoot them to me موسیقی